اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے رحم کی سوزش یعنی میٹرائیٹس رحم کی سوزش کی وجوہات غیر متعدی اور متعدی دونوں ہو سکتی ہیں غیر متعدی وجوہات میں بچے کی پدائش کے وقت دوم کا زخمی ہونا اسکات حمل رحم میں بچوں کی موت یا جیر کا رک جانا رحم کا معنی کرتے وقت ہاتھوں کو اچھی طرح ساف نہ کرنا متعدی وجوہات میں مختلف قسم کے جرسین شامل ہیں غیر متعدی وجوہات اپنا عمل اکٹھا ہی شروع کرتی ہیں اس کی نشانیاں یعنی علامات بیمار گئے یا بھینس سس ہو جاتی ہے بھوک میں کمی ہو جاتی ہے جگالی کرنا بند کر دیتی ہے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے گوبر اور پشاب کرتے وقت زور لگاتی ہیں اس کی وجہ سے بھورا یا سرکی مائل رنگت کا مادہ خارج ہوتا ہے دھن کو بار بار حالاتی ہے اگر اس بیماری کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ بگڑ کا پچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے خارج ہونے والا مادہ سفید بھورے رنگ کا اور بدبودار ہو جاتا ہے جانور بھانچ ہو جاتا ہے علاج رحم کو پٹاشیم پرمگریٹ یعنی لال دوائی کے محلول سے دھو کر اس کے اندر کیمپران یا ہیبیٹین کی تکیاں رکھنی چاہیے اگر یہ دعائیں نہ مل سکتی ہوں تو سلفونامائیڈ پاودر کی گولی بنا کر رحمے رکھیں اس کے علاوہ آکسیٹاٹرساکلین ٹیرامائسین سلفا میزاثین سوڈیم تیتیس اشاریہ تین تین فیصد یا سلفا ڈیمیڈین سوڈیم سلیوشن تیتی اشاریہ تین تین فیصد کا ٹیکہ لگائیں بہترہ علاج کے لیے مصنط ڈاکٹر سے ہمیشہ رجوع کریں